سلام علیکو ویئرز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ہیلیا سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار لو کرسٹ پیزا شیئر کرنے لگی ہوں اس کی ریسپی بہت ہی مزیدار یہ بندہ ہے آپ اس کو ہیوی کرسٹ کے ساتھ جو بازار میں ملتا ہے اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے لو کرسٹ بیزائن میں بنایا ہے یا لو بیس جو اس کی ہوتی ہے تین کرسٹ اس کو بولتے ہیں اس میں میں نے بنایا ہے اور بہت ہی مزیدار یہ بنے گا آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ایزی سٹیپس ہیں فالو کرنے کے اور آپ کو میں ڈو بنانے کی بلک پرفیکٹ ریسپی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کی ڈو بہت اچھی سے پھولے گی یہاں پر میں نے لیا ہے 1 فورتھ کپ کے قریب نیم گرم پانی آپ نے اس میں نیم گرم پانی ہی لینا ہے اور اس میں آپ نے 1 ڈیبل سپون چینی ایڈ کرنی ہے آپ کو پودر شگر بھی بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ شگر بھی میریت ہو جائے گی میں نے یہاں پر دوسری پر شگر ہی لی وا یہاں پر ہے 1 ڈیبل سپون چینی آہی اور یہ میں نے یہاں پر لیا ہے Alsoν pretend해�看一下 اور یہ میں نے روز مور د các ایسٹ stat sequence thi کو لیا ہے آپ کو واپ دلکARS ایک کے لیے размер سے بیتیے ہیں اور я اس میں 2 ڈیبل Espoons پالو میں کمپنی کے لینا ہے آپ نے اس کو 10 کو 15 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ یہ ایک حیل ہو جائے اور یہاں پہ اس طرح سے اس کی جو بھی لنپس ہو رہے ہیں آپ اس کو ریموک کر لینا ہے اور اس سے اس کی مکسنگ کرتے رہے ہیں یہاں پہ میں اس کے سارے لنپس کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس کو 10 کو 15 منٹ کا ریسٹ لوں گی تو یہ اچھے سے ریسٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا سا اس کا ایک پیس سا بن گیا اور اس کے بعد آپ نے اس کا پیس بنا کر کے اس کو پاہیف تیو ٹی نمینٹس کے لئے رکھت دینا ہے ریسٹ کے لئے اتنی دیر میں میں چکن کو میرینیڈ کر لوں گی میرینیڈ کرنے کے لئے میں چکن کیا ہے 300 گرام کی قریب اور اس سے میرینیڈ کے چنک سنیہ ہے تو سب سے پہلے میرینیشن میں آپ نے اس میں 2 ٹیبے سپون دھیی ایڈڈ کرنا ہے اور اس کے بعد گھر کے مسائل ہیں اس میں ایڈ کروں گی کلی مورج میں اچھے بھی کلی مرش ایٹ کی ہے اور اس میں 1x4 طب سپون میں کالی مچ ایٹ کی ہے 1 طب سپون میں اس میں بھر کے ایٹ کی ہے دھنیا پاؤڑر کی اور اس کے بعد اس سارے مسائلے آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو مرینیٹ کرنے کیلئے رکھ دینا ہے میں نے اس کو مرینیٹ کر لیا تھا کیونکہ میں نے یہاں پہ ڈو بنانے سے پہلے پہلے اس کو مرینیٹ کر لیا تھا تو اس کی مرینیشن جو تھی ہوں وہ آرموست 2 اور اس کو مل گئے تھے اب تھی ہے کہ مرینیٹی کا تھوڑے وقت.. جب سی صار اچھیا کہ مرینیشن سے suitable مٹر transformہ جائے جence میں صار اچھی جیسٹ و حصہ اور مرینیٹ چونک کے ب Very Tie جیسٹ رکھے بعد میں میں تفضائیеро کپ بھی تیکیو گھنےہی تیر سی مٹھاب encontramos اچھی م Petersو اشرہ Plus مرینیٹ کر سا پھجائے ملک کرو گا اچھی خطر ختم پşو بھی مرینیٹھ رکھا ہے میں نے چکن کو فریش میں رکھ دیا ہے اور اتنی دیر میں دیکھیں 10-15 منٹس کے اندر اندر جو ہے یہ اچھا سا یہ رائز ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اچھے سے بابلز آگئے ہیں اور یہ آپ کا ییسٹ بالکل ریڈی ہے اگر اس پوائنٹ پہ آپ کا ییسٹ نہیں پھولتا ہے یہ سٹیپس کرنے کے بعد تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ییسٹ پھولانا ہے آپ اس کے بعد باقی پروسس نہیں کریں گے اپنے نیا ییسٹ لینا اس کے ساتھ یہ پروسس کرنا ہے तو جو اب کیسر رائز ہو اس کے بعد واقعی آپ نے اس میں میدہ اور باقی چیزیں ایڈ کرنی ہیں یہاں پر میں اس کو ایک دفعہ اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد اپنے ایڈ کرنا ہے 2 کپ کے قریب Add میں ایڈ کرنا ہے ایک ادھنا ایک میدہ ایڈ کر deیا ہے ون کپ میں اس میں اوہر ایڈ کر رہا ہوں گی اور اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے 1-2аствوع آئل اور 1%. 10 ڈبل٦arse سے Add 1% کے درمیان میں نمک ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اچھے مکسingu اپنگ کرنی کی حمل گون بنائی ہے میں آئل ایڈ کرنی اس کے بعد اپنا نمک اپنے پلا بين اونم انگرام کرنی ہے اپنے پسئرے میں اس کا اس کا جب سیکھ پر روCH bor behaviour سے پہلی chросٹ بھی بننی ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کس طرح سے آپ نے گوننا بھی ہے تو اس طرح سے پہلے آپ اس کی مکسنگ کر لیں سارے کی سارے لیکویڈ پورشن کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے اس میں پانی اٹھ کرنا ہے نیم گرم پانی ہی آپ نے لینا ہے میں نے یہاں پہ آرموست وان کپ پانی لیا تھا وان فورت کپ پہلے میں نے رائز کرنے کے لیے لیا تھا اور اس کے بعد جو باقی والا پورشن ہے وہ یہاں پہ میں اس میں اٹھ کروں گی آپ پانی اپنے حساب سے ایجزٹ کر سکتے ہیں جب تک آپ کی روز ہے وہ تھوڑا سا نرم سیگھوں دی جائیں اب اس طرح سے دیکھیں آپ نے اس کو گون لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کو ٹیپ اور روڈ کرنا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو ٹیپ کر کے اس طرح سے اس کو رول کرتے لینا ہے تھوڑی دیر کیلئے اور بہت سمودھ سا آپ نے اس کی ڈو بنانی ہے اور آرموست آپ نے اس طرح سے اس کو نرم سا رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو ایک سے دو گھنٹے کیلئے کور کر کے رکھ دیں گرمی ہے آپ اس کو باہر ہی رکھ دیں تو یہ دو گھنٹے میں اچھی سے رائز ہو جائے گی اس کے بعد میں نے یہاں پہ چکن کی اپریپیشن شروع کر دی تھی میں نے اس کو لائٹ سے فلیم آن کی ہے اور اس نے میں نے 2 ڈیو ٹیپل سپون کے کلیب ڈالا ہے اور اس میں میں ایک سکر کروں گی اور ایک لیسن کے پیسٹ کو آپ نے ہلکا سا ساتھ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں چکن کی مرانیشن اٹ کر دینا ہے اور جو بھی آپ کے پاس ایک لیسن کا پیسٹ ہے وہ بھی اچھا سا جتنی دیر میں چکن ہوگا ہمارا دن اٹھن دیر میں وہ بھی اچھا سا لائٹ براؤن ہو جائے گا تو چکن یہاں پہ میں نے اس میں اٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اچھا سے مکسنگ کرنی ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ چکن نے اپنے سارا موستر ریلیس کر دیا ہے اپنے چکن کو اس پورنٹ پر کور کر کے پکانا ہے تاکہ بچے سے گل جائیں اور دوسری سائیڈ بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر اچھا ہوا چکے تھے تو یہیسٹ کے ساتھ جو بھی ہمارا میدہ تھا وہ بہت اچھی دنہ سے یہاں پر رائز ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہ بن چکا ہے اب اس کے بعد آپ نے وہیسٹ پہن لے دیکھیں وہ دےن رہ بہت رہ ہے اور دوسری سائیڈ بھی چکن کا مکسچرز мяс també اس کے اسی طür sake موست کادر ہے اور میں کے بعد بھی دیکھو ریکی اس کے پوروک ہیں میں نے اس کے ایک پیضا کیا لیں اس کے بعد آپ نے اس نے hablando بید یہاں پیدا کیا سیڑ کو گریز کر لیا ہے اس کے پوروک کے دن گئے ویڈھو آپ نے اس کے پور مکريے پرش کیا بھی بڑن coزدقتی ہے اگر آپ اس کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے ڈو تھوڑی سی زیادہ لینی ہے تو میں اس رسز کو پھیلا دوں گی اپنے کناروں سے تھوڑا سا اوپر رکھنا ہے اس کو ہلکے ہاتھ سے پھیلا کے اس کو روٹی کی شکل سے دے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے پر باقی کی سائیو ٹاپنگز لگانی ہے تو یہاں پہ میں اس کو اچھے سے پھیلا دوں گی آپ نے ایون اس کو دسٹریبیوٹ کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس میں لیا ہے پیزا ساوس ماں کے ساتھ پیزا ساوس میں اس کے پاسسپیٹ کر دوں گی آپ ہومیٹ بھی لے سکتے ہیں سکتے ہیں انشاءاللہ میں تجھے پیزا کی رسپی شیئر کروں گی اب میں اس کے ساتھ پیزا ساوس کی راسپی پھر کروں گی تو میں نے پیزا ساوس کے پیزا ساوس پرٹ کر لیا ہے ایک لными لیا ہے Higher Cheez کے بھی شکریہ یا مزر gifts وہ میں اس پہ�를 دوں گی افرادا ساکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ پہ سپرٹ کرنی ہے اس کے بعد میں اس میں چکن ایڈ کروں گی چکن کے چنگ سسن سے آپ نے تھوڑے تھوڑے سی ڈسٹنس پر ایڈ کرنے ہیں اور مکس گئی کے سرے سے آپ نے بڑے چھوٹے پیسز ایڈ کرنے ہیں اور اس کے بعد جو میں نے ویجیٹیبلز لیا ہے وہ میں نے لیا تھے پیاز، ٹماٹر اور شملہ مشکہ ٹی وی اور اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی ٹوپنگ سے ایڈ کر سکتے ہیں مجھے پیزا میں یہی ٹوپنگ پسند ہیں اور ایڈ کرتے ہیں آپ نے اچھا سے اس کو پھلا کر اچھی اس کی رونگ پرویں ویجیٹیبلز کے ساتھ اس کے بعد آپ نے اس کو تrevیک کر لیا ہے اس کے بعد میں اس کھولے عن پر تکلی دیں ثمیں اسپم لوگیں اس اس کے بعد سکر لیاoter دوبارہ跟大家rade ہیں جو اور اس چیز سے بڑھ لوں گی چیز سے شخص کی efficiencies چیز پھول کریں تو ٹھیک پہ پھول کریں گے اور کنارے میں پھول کریں گے اچھو پھول کریں گے اور آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا گھر میں بھی بازاری سا پیزا بنا سکتے ہیں بہت مزیدار ریسپی ہے یہاں پہ میرا ہو جیسے بھی تک ہے ریڈی میں آپ کو ٹرائی کر بتاتے ہوں بہت مزید ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی تو میں نے ضرور بتائیے گا اگر میرے چینل پر نہیں ہی تو جانل پر سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کیوں دیکھو